شوویز سے جڑے لوگ جو ٹی وی سکرین کے ذریعے ہر روز ہمارے گھروں میں آتے ہیں ان کے ڈراؤ میں ان کی کہانیاں ہمارے دسترخان پر موضوع بحث بنی رہتی ہیں یہ لوگ در حقیقت کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لیے ہمارے خاندان کی افراد کی طرح ہی اہم ہو جاتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا کے سبب ان اداکاروں کی شادیاں اور ان کے ہنیمون بھی ہمارے گھروں میں اسی طرح موضوع بحث بنتے ہیں جس طرح ہمارے قریبی عزیزوں کی شادیاں ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں مگر شوویز جو کہ نام ہی دکھاوے کا ہے ہمارے معاشرے کو کس طرح احساس کمتری میں مقتلا کر رہا ہے آج ہم آپ کو اس پارے میں بتائیں گے گزشتہ چند برسوں سے شوویز سے جڑے لوگ اپنی شادیوں کی تقریبات اور اس کے بعد ہنیمون وغیرہ کی تصویر اپنے چاہنے والوں کے لیے باقائدگی کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جیسے کہ سب نے دیکھا کہ مشہور اداکارہ ایمن خان اور منیب بٹ کی شادی کی تقریبات ہفتوں جاری ہیں اور ہر ہر موقع کی تصویر اور تیاریاں سوشل میڈیا پر تصویر کی صورت میں شیئر کی جاتے رہے ہیں یہاں تک کہ ان تیاریوں کو دیکھ کر ہر نوجوان جوڑے کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کہ کاش ہماری شادی بھی اتنی ہی دھوم تھام سے ہو پاتے ہیں شو بیس سے جوڑی دلہنوں کو سپانسر کی صورت بہت سارے برینڈڈی ڈیزائنر مل جاتے ہیں جو کہ نہ صرف ان شادیوں کو سپانسر کرتے ہیں بلکہ مہنگے عروضی ملبوسات بھی اپنی شہرت کے لیے دلہار دلہن کو پہننے کے لیے دے دیتی ہیں مگر اس کا براہ راست اثر ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں پر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی شادیوں پر ایسے ہی مہنگے اور برینڈڈ لباس پہننے کی خواہش کرتے ہیں جو نہ صرف والدین کے لیے ایک بوجھ ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شادی جیسے اہم فریضے کو بھی مشکلات کشکار کر دیتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے اداکاروں کا شمار دنیا کے صفحے اول کے سمارٹ اور اہنسوم مردوں میں ہوتا ہے جیسے کہ آہد رضا میر اور ہمزار یہ باسی جیسا ہیرو جب اپنی منگیتر اور بیوی کا گرد دیوانوار گھونتا ہے اس پر اپنی محبتیں نشاور کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتا ہے تو اس سے نوجوانوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کا جیون ساتھی بھی اسی فلمی انداز کا ہو یہ سوچ اور یہ خیال ہمارے معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے سال سن 2019 میں جتنے بھی شو بیس جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے انہوں نے شادی کے بعد ہنیمون کے لئے بیرون ملک کا انتخاب کیا اور اس کے بعد اپنے ہنیمون کی تصویر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی جبکہ ہمارے اسی فیصد پاکستانی گھروں میں شادی کے بعد ہنیمون کے لئے کہیں جانے کے مواقع میں یسر ہی نہیں اور جن لوگوں کو کہیں جانے کا موقع ملتا بھی ہے تو ان کی دور شمالی علاقہ جات سے زیادہ نہیں ہوتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا